کیا آپ کو پتا ہے اس جانور کے بارے میں جو اسین بورڈ سے بھی تیز دوڑتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ موسم سے دکھنے والا زیبرا دنیا کے سب سے تیز بھاگنے والے جانوروں کے لیشٹ میں آتا ہے؟ ویسے تو دنیا میں جانوروں کی کمی نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے ساتھ جانور ہے جو دنیا کے سب سے تیز دوڑنے والے لینڈ اینیوز کے لیشٹ میں آتا ہے؟ آپ کے اس نالج کو بڑھانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو جس کو دیکھ کر آپ کو اتنا ہی مزہ آنے والا ہے جتنا ایف ون ریس کو دیکھ کر آتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جنگل کی دنیا کی ایک کمال کی ریس نمبر سیون پر ہے جیک ریبٹ کہنے کا تو اس جانور کے نام میں ریبٹ ہے اصل میں ہیر ہے جو ریبٹ کی فیملی سے ہی بلانگ کرتے ہیں چاہے ریبٹ ہو یا ہیر جنگلی جانوروں کے لیے یہ دونوں گھوست ہے اور جب سارے جانوروں کی نظر ان پر ہی ہو تو یہ خود کو ایسے تھوڑی نہ قربان ہونے دیں گے یہ بھائی خود کو بچانے کے لیے کوشش تو کریں گے ہی نا سکاری سے بچنے کے لیے جیک ریبٹ قریب 60 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفصار سے دھوڑ سکتے ہیں وہ بھی زگ زگ پیٹن میں اتنا ہی نہیں آپ نے آگیا والے پیرو کی مجبوتی کے بدالت یہ لمبی لمبی چھلانگ بھی لگاتے ہیں آپ شاید سن کر چوک جائیں گے کہ جیک ریبٹ ایک بار میں کری 20 فٹ لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں یہ زمین پر رہنے والے تو کیا آسمان میں رہنے والی ایگل تک کو چکمہ دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ چھوٹے سے جانور نے یہ بات تو ثابت کر دی نمبر سکس پر آتے ہوئے ہائنا اس جانور کو دیکھ کر کئی بار لوگ ان کو کسی خاص نسل کا کتہ سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں لیکن جن کو ایسی کوئی غلط فہمی ہے ان کو بتا دے کہ اس خطرناک جانور کو بولچال میں ہم لگڑ بکہ کہتے ہیں ہائنا چو سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے شکار کا پیچھا کرتا ہے اور جھن میں بہرے می سے اپنے شکار کے ہاتھ پر نوچ کر کے کھا جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہ دوسرے جانوروں کی شکار پر قبضہ بھی کر لیتا ہے اور تو اور یہ اپنی سپیڑ کے بدالت کئی بار بڑے جانوروں کا شکار بھی بڑی ہی آسانی سے کر لیتے ہیں ان کی سپیڑ اور چالاکی سے بچ پانا کسی بھی جانور کے لیے بہت مشکل ہے جانور کیا یہ تو موقع ملنے پر انسانوں کو بھی نہ بکشے نمبر فائیو پر انٹری لیتے ہوئے زیبرا زمین پر تیز دوڑنے والے جانوروں میں سے ایک بلیک اور وائٹ سٹرائپ والا جانور زیبرا بھی ہے لوگ گدے کی طرح ان کو بھی ماسون سا جانور مانتے ہیں لیکن یہ ایسے ویسے جانور نہیں ہے اور یہ 68 کلومیٹر پر آور کی سپیڑ سے دوڑ سکتے ہیں ان پر زیادہ تر سیر، چیتا، آفریکن وائلڈو، نائل کروکوڈائل اور ہائنا جیسے جانور نظر گڑا کر رکھتے ہیں جن سے بچنے کے لیے زیبرا بھی زگزیک پیٹن میں دوڑتے ہیں ان میں تیز دوڑنی کی قولیٹی بچوین سے ہی ہوتی ہے ان کے چھوٹے بچے بھی پیدا ہونے کے لگ بھگ 24 گھنٹے کے بعد ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیا آج سے پہلے آپ کو زیبرا کی سپیڈی سکل کے بار میں پتا تھا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر فور پر انٹری ماری ہے آفریکن وائلڈوگ نے ان اصل ساؤت آفریکا میں پائے جانے والی خطرناک نسلوں میں سے ایک ہے جب 70 کلومیٹر پتی گھنٹے کی ربطار سے دوڑ کر اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں یہ جیدہ تر بڑے جھوڑ میں رہتے ہیں ان کا بارڈ لائن اور ہائنا کے بارڈ سے بھی جیدہ مجبوت ہوتا ہے آفریکن وائلڈوگ کا بارڈ سٹرکچر عظیب سا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں اتنی کنکار ہوتی ہے کہ دیکھ کر کسی کے بھی پسی نے چھوڑ جائے آفریکن وائلڈوگ سے انسان تو کیا جنگلی جانور تک ڈرتے ہیں کیونکہ یہ جھوڑ میں شکار کرتے ہیں کئی بارے کتے جنگلی بھیسو تک پر ہاتھ ساپ کر دیتے ہیں اور موکہ ملنے پر دوسرے جانور کا شکار چھین بھی لیتے ہیں مطلب پوری گنڈا گردی چلتی ہے ان کی نمبر ثری پر آتے ہیں لائن شیر کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہے کہ یہ شکار کرنے کے لیے پریوس ہے لیکن بیچاری جنگل کے راجہ کو شکار کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ کوئی نہیں سمجھتا شیر ویسے تو 80 کلی میٹر کتی بھنڈے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے لیکن صرف شورٹ ڈسٹنس کے لیے بھاری وجن کی وجہ سے یہ زیادہ لنگی دوری تک شکار کا پیچھا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے حملہ کرتے وقت ان کا اپنے شکار کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ایک بار ان کی سپیڈ کم ہوئی تو سمجھئے کام خراب پھر تو وہ شکار ان کے ہاتھ نہیں آنے والا حملہ کرنے میں ذرا سی دوری ان کو بھوکا رہنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے یہ اتنی اچھی سپیڈ کے بعد بھی ان کو شکار نصیب نہیں ہوتا نمبر ٹو بلیک بگ بلیک بگ جسے ہنڈین اینٹیلوپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے تیج جانوروں میں سے ایک ہے ایک بلیک بگ 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے بھاگ سکتا ہے اس لئے بلیک بگ آج کی اس لیسٹ میں نمبر دو پر ہے بلیک بگ کی لمبائی 85 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ان کا وزن 20 سے 60 کلوگرام کے بیچ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ سکے علاقوں میں بھی سربائیو کر سکتے ہیں بلیک بگ کی سننے اور سننے کی شکتی کافی کمزور ہوتی ہے اس لئے خطروں اور شکاری جانوروں کو پتہ لگانے کے لیے جیدہ تر اپنے آفوک کے اوپر گربر رہتا ہے بلیک بگ کو اکثر بھیڑیا چیتا اور فیری ڈاگ جیسے جانوروں سے خطرہ ہوتا ہے ان شکاری جانوروں سے خود کو پروٹیک کرنے کے لیے بلیک بگ اکثر اپنی بختار کا استعمال کرتا ہے لیکن پھر بھی چیتا سے نہیں بچ پاتا ہے نمبر ون پر اپنی جگہ بنا کر بیٹھے ہیں چیتا اور زمین پر دوڑنے والے دنیا کے سب سے تیز جانور کی ٹرافی جاتی ہے چیتا کے پاس چیتا ایک سو پیس کلومیٹر پر دی گھنٹے کی سپیل سے دوڑ سکتا ہے چیتا کی یہ سپیل کافی دیر تک نہیں رہتی مطلب ایک بار میں یہ ساڑ سے گھنٹ تک ہی دوڑ سکتا ہے لیکن بھائی ساتھ قسم سے اتنی دیر میں تو یہ کسی ریسنگ کار کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں دوڑتے وقت زمین پر کم اور ہوا میں جادہ ہوتا ہے ان کے تیز دوڑنے کے پیچھے کا کارن ہوتا ہے ان کی پتلی بوڑی جس کی وجہ سے ان کی جادہ اینرچی بھاگنے میں جاتی ہے نہ کی اپنا وزن اٹھانے میں لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے یہ جانوروں کا حوسن بورڈ ایک انڈینجر سپیسز بن گیا ہے جس کو بچانی کی جدو جہاد جور شو سے چل رہی ہے ان جانور کے بارے میں جان کر آپ یہ بات تو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جب جان پر بنتی ہے تو انسان کیا جانور بھی ایسا بھاگتا ہے جیسے مانو پیروں پر ٹائر فٹ ہوئے ہو اور صحیح بھی ہے بھائی اگر جان ہے تو جہان ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے پیچھے کوئی جانور لگ گیا ہو اور آپ بھی پوری جان لگا کر بھاگے ہو ہمیں کمیٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ ہو لے